منافقت کی بھی انتہا ہوتی ہے بھائی صاحب جو بندے پہلے ٹی ٹوینڈی میچ میں بابر آزم کے ففٹی سیمن رنز پر چیخ چلا رہے تھے جو یہ کہہ رہے تھے بابر آزم نے بہت سلو بیٹنگ کی ہے بابر آزم کی سلو بیٹنگ کے بدولت اور بابر آزم کی ففٹی پلس کی بدولت پاکستان کی کرکٹی میچ ہار گئی ہے پاکستان نے وان ایٹی ٹو رنز سکور کیے ہیں اگر بابر آزم ففٹی سیمن نہیں بناتا تو شاید پاکستان کی دیم دھائی سو رنز بنا لیتی شاید اور آج بابر آزم زیرو پر آؤٹ ہو گئے ہیں چار گندے کھیلی ہیں زیرو رنز پر آؤٹ ہوئے ہیں اور آج وہی لوگ وہی منافق قسم کے لوگ آج اس بات کا رو رہے ہیں کہ آج بابر آزم زیرو پر آؤٹ ہو گیا ہے اور ایک بار پھر سے پاکستان کی دیم کو مشکلات میں چھوڑ کر چلا گیا ہے مطلب یہ کہ اگر ففٹی سیمن رنز کرے تو بھی دکھ تکلیف ہے تو بھی ان سے حضم نہیں ہوتے ہیں اور اگر زیرو پر آؤٹ ہو گیا ہے تو بھی چیخو چلا رہے ہیں چیخو پکار کر رہے ہیں نہ چانے یہ لوگ کیسے بدے ہیں آئی ٹھنک کہ یہ ہر میچ میں یہ ہوپ لگاتے ہیں یا ان کو یہ چاہیے کہ ہر میچ میں بابر آزم پچیس سے تیس گندے کھیلے ان کو سنسری بنا کر دے اور پھر بھی شاید یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے پھر بھی شاید یہ لوگ یہی بات کریں گے کہ اگر بابر آزم بیس گندوں پر سنسری کر لیتا تو شاید پاکستان کی کرکٹیم جیت جاتی لیکن جو اندر کی باتیں ہیں جو اندر کی کہانی ہے وہ سب کو معلوم ضرور ہے لیکن وہ اس پر بات کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ بابر آزم سب کو پسند ہی اتنا زیادہ ہے کہ ہر بندہ بابر آزم پر ہی بات کرنا چاہتا ہے سو جتنے بھی بابر آزم کے فینس آ رہے ہیں میری ویڈیو پر ان سے ریکویسٹ ایک بھائی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور جو بابر کے ہیٹرز ہیں وہ بھی لائک اور سبسکرائب کر کے جائیں کیونکہ آپ کو بابر سے ریلیٹڈ پاکستان کرکٹیم سے ریلیٹڈ اور آل کرکٹ سے ریلیٹڈ تمام نیوز آپ کو یہی پر اسی چینل پر ملتی رہتی ہے بابر آزم نے جناب آج چار گیندے کھیلی ہیں اور آلہ قسم کا انڈا کھایا ہے زیرو رنز پر بابر آزم آؤٹ ہوئے ہیں سلپس میں کیچ دیا ہے اور نیا بولر تھا میں نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا اس کی بال پر بابر آزم جو ہے وہ آؤٹ ہوئے ہیں اور وان نائنٹی تھری کے ٹارگٹ کو یا وان نائنٹی فور کے ٹارگٹ کو چیز کرتے ہوئے بابر آزم جلدی آؤٹ ہو کر پویلین واپس لوٹ گئے ہیں اور یہی چیز یہی چیز اس وقت محمہ بنی ہوئی ہے یہی چیز اس وقت ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے کہ بابر آزم زیرو پر آؤٹ ہو گئے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ایک اور چیز ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے وہ ہے محمد آمید جنہوں نے چار اوبرز میں چوالی سرنز دیئے ہیں ایک وکڈ ان کو حاصل ہوا ہے ان کو خوب مار پڑی ہے آئرلینڈ کی ڈیم سے یہ آمیر کا ذکر میں ساتھ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اسی ویڈیو میں بابر آزم پر تو بات ہوتی ہی ہوتی ہے لیکن میں ذرا ساتھ میں پاکستان کے جو پیس اٹیک ہے جو پوری دنیا میں ورلڈ کلاس پیس اٹیک ہے اس پر بھی تھوڑی سے ہم نے نظر دوڑانی ہے اس لیے میں نے آمیر پر بھی بات کی ہے کیونکہ لاسٹ میچ میں لاسٹ میچ میں محمد آمیر پاکستان کی ٹیم میں نہیں تھے اور ون ایٹی ٹو رنز بنائی تھے پاکستان کی ٹیم نے جس کو پاکستان کے بولنز ڈیفنڈ نہیں کر پائے اور ہر طرف ایک ہی دھوم دھڑکہ چل رہا تھا ایک ہی بات چل رہی تھی پاکستان کی ٹیم میں محمد آمیر ہوتے تو پاکستان کی ٹیم جیت جاتی ون ایٹی ٹو پاکستان کی ٹیم ڈیفنڈ کر لیتی اور آج آمیر کی موجودگی میں پاکستان کے خلاف ون نائنٹی تھری رنز آئیلینڈ نے کر لیے تو کیا آمیر کے ہوتے ہوئے وہ میچ بچا سکتا تھا پاکستان کیا ون ایٹی ٹو ڈیفنڈ کر سکتے تھے جبکہ بولنگ فرسٹ کرتے ہوئے ون نائنٹی تھری رنز کھا لیے ہیں ان سے آئیلینڈ سے میچ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے اور بابر عظم زیرو پر آؤٹ ہوئے ہیں تو اس کا تہل کا مت جانا مطلب اگر وہ رنز کر لے ففٹی بنا لے یا سینٹری بنا لے تو اس کا بھی رونا ہی رونا ہے اور اگر زیرو پر آؤٹ ہو جائے تو بھی رونا ہی ہے تو بھائی جب آپ کی قسمت میں لکھا ہی رونا ہے جب آپ کی قسمت میں لکھا ہی جلنا تڑپنا سڑنا ہے تو پھر سڑتے کیوں نہیں پھر مر کیوں نہیں جاتے ہو سڑ سڑ کر مجھے تو اس وقت کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کسی بھی حال میں خوش نہیں ہو بھائی اللہ کی ذات کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو کس چیز کی کمی ہے آپ میں کس چیز کی کمی ہے میرا جہاں تک خیال ہے جو میں نے فیل کیا ہے آپ میں نا اکل کی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ کو سمجھ نہیں آتی اگر ایک بندہ آپ کو ففٹی سیون کر کے دے رہا ہے تو بھی آپ رو رہے ہیں مطلب جیسے پہلے میں نے کہا ہے کہ آپ کو تو ہر میچ میں بیس پچیس سے تیس گیندوں کے اندر اندر سینچری چاہیے بابر آزم کے بلے سے تو باقی جو پاکستان کے کھلاری ہیں اگر رونا صرف بابر آزم کا ہی ہے تو باقی پوری ٹیم کی پرفارمس بھی تو دکھا دیں ذرا کہ باقی پلیئرز کیا کرتے ہیں باقی پلیئرز نے کیا کیا پچھلے میچ میں بابر آزم پھر بھی پاکستان کا ہائیسٹ رن گیٹر تھا بابر کے جتنے رنس تو کوئی اور کر ہی نہیں پایا تھا پھر بھی رونا بابر آزم کا ہی ہے تو بھائی پھر یہی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ بابر آزم کے ہوتے ہوئے کرکٹ دیکھنا چھوڑ دیں جو کہ میں پہلے بھی آپ کو بہت بار ایڈوائز دے چکا ہوں بابر آزم انفورچنیٹلی جس کا ہمیں بھی دکھ ہے کہ وہ زیرو پر آؤٹ ہوا ہے بابر آزم آؤٹ آن زیرو